اور اب بات اس خبر کی جو سماج کی روڑھی وادی سوچ پر گہری چوٹ کرتی ہے آدھنک سوچ کی وقالت کرتی ہے رازتھان کے راجپود سماج نے ویدھوہ ویواہ کو بڑھاوا دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کارکرم میں راج سبہ سانسر ڈاکٹر سواز چندرہ بھی موجود رہے برسوں پرانے ڈھکوسنوں کی دیوار کو توڑنے کی کوشش کیا ہوتی ہے روڑھی واد پر چوٹ کی کوشش کیا ہوتی ہے اسی کی مثال ہے یہ کارکرم راجستھان میں مہارانہ پرطاب کی جنمیستھلی کرولی میں آیوجیت کیا گیا یہ کارکرم ویدھوہ راجپود مہلاؤں کے ساموہک پنر ویواہ کو بڑھاوا دینے کے لیے تھا ظاہر ہے سندیش یہی تھا کہ ویدھوہ ویواہ آج کے وقت کی ضرورت ہے اس احتیاسک کارکرم میں ایسیل گروپ کے چیئرمین اور راج سبہ سانسر ڈاکٹر سبہ شندرہ بھی موجود تھے انہوں نے راجپود سماج کی اس پہل کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ جس سماج کو سب سے زیادہ روڈھوہادی مانا جاتا تھا اب وہاں بھی پونر ویواہ ہو رہے ہیں ڈاکٹر چندرہ نے اس موقع پر ہر شادی شدہ جوڑے کو آرثک مدد دینے کا اعلان بھی کیا آتما سے اور پرماتما سے پراتھنا کرتا ہوں کہ ان کا یہ ویواہیک جیون بہت سکھ میں ہو دودھو ناؤ پوتھو کھلو اپنی طرف سے میں ان پچاس جوڑوں کو اگر میگ راجی سوکار کریں گے تو ہر جوڑے کو 21,000 روپیہ اپنی طرف سے میں ایک پردان کرتا ہوں ڈاکٹر چندرہ نے کہا کہ راجپوت سماج اب بھی ایک جٹ ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ دوسری جاتیوں کی طرح یہ بٹا ہوا نہیں ہے سب سے اچھی بات آپ کے سماج میں ایک ہے راجپوت سماج میں کہ راجپوت سماج بٹا ہوا پھر بھی نہیں ہے پورے دیش بھر میں کشمیر سے کنیا کماری تک پورا راجپوت سماج اپنے آپ کو راجپوت ہی سمجھتا ہے کہتا ہے وہ ایسا ہی بیوار بھی کرتا ہے چاہے وہ مہلائیں ہو چاہے پولیش ہو کاریکٹر میں راجپوت سماج کے علاوہ بڑی تعداد میں گنمانی لوگ جھوٹے تھے سماجوادی پارٹی کے راج سبھا سانسد امر سنگھ نے بھی ڈاکٹر چندرہ کے پریاسوں کی کھل کر تاریف کی ڈاکٹر چندرہ صرف اپنے سمو کا نہیں بلکہ دان پونی کے لیے انہوں نے سات سا کروڑ روپے کا ایک ٹرسپ بنے ہیں اور جس سے وہ سماج کے کلار کا کام کرتے ہیں میری نظر ان کے سات سا کروڑ پر نہیں ہے میری نظر ان کے بیکٹیتو ان کے آشیرواد اور ان کے سرکچر پر ہیں کیونکہ روپے دینے والوں کی کمی نہیں لیکن آوالک اٹھا کر اس آواز کو دور تک گنجت کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں آج دکٹر سبھاس چندرہ کا یہ آنا جیہا پرداجی کا آنا اور آکر ویدھوا رواہ کو جس کو ہمارے پروار کے ہمارے سماج کے روڑ وادی لوگ گرہ بانتے ہیں اس کو سکرتی کی موہر لگا دینا اپنے ہاپ میں بہت بڑی چیز ہے کاریکم میں پورو سانسد جیہا پردہ بھی شامل ہوئیں جیہا پردہ نے کہا کہ سفید کپڑا پہنتے ہی جو مہلائیں سماج اور پریبار میں ہاشی پر چلی جاتی تھیں انہیں اب نئی زندگی ملے گی سب کچھ پانے کے پر بھی کچھ ان کے جیون میں کچھ بھی نہیں رہا جب ان کے جیون کا جیون ساتھی چلا جاتا ہے ان کا جیون کوڑا کاغج ہو جاتا ہے ان جیون میں پھر سے سولہ سنگاہ لانے کے لیے اس کوشش کیے ہیں اس پرد پر ان لوگوں کو لانے کے لیے جو راجبتوں کی پریاز ہکھا ہے جو سماج سے ہٹ کے جو سماج سے ان کو بھی ایک جیون دھارہ کے ایک مکھے دھارہ پر لانے کے لیے کوشش پریاز کر رہے ہیں اس کے لیے میں دھنیواد کہنا جاتی ہوں اس کارکرم سے سماج اور دیش کے لیے بہت شاندار پرمپرہ کی شروعات ہوئی ہے امید کی جارہی ہے کہ اس سے سماج کو ایک نئی دیشہ ضرور ملے گی بیرو ریپورٹ انڈیا 24x7